ایسا ہے دوہزار بیس کی یہ بات ہے انہوں نے دس چھے دس جون دوہزار بیس کو ایک پریس کانفرنس مصر حرجود کمل کی ان کے اگیز کی تھی انہوں نے کہ ایک ادھر جو ایک سو پانچ بھی ہائیوے نکل رہا ہے موگردے اس میں گھٹالہ کیا تین سو پچاس اور تین سو ساٹھ کروڑ کا گھٹالہ کیا ہے اس بندی انہوں نے بدعوت اینی پروف کافی ان کی عزت حد بغیرہ کی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے ہائر کیا مسٹر حرجود کمل نے اور میں نے ان کو لیگل نوٹس دیا لیگل نوٹس کے باوجود کوئی کاروی نہیں آلٹی میٹلی ہی واس کنسٹینٹو فائل اکرمینل کمپلینٹ استغاثہ دائر کیا کورڈ میں اکیس سات دوہزار بیس کو اور انہوں اس استغاثے میں ہم لوگوں نے کافی جو ہمارے وٹنسز تھے الگ الگ اخباروں کے تھے پرینٹ میڈیا کے تھے الیکٹرونک میڈیا کے تھے اس سبی کو ہم لوگوں نے اگزامن کیا اور اس کے اپرانت تب آلٹی میٹلی آن فارٹینٹ آف اکٹوبر ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی ٹو چودہ دس بائیس کو مانجوگ ہائی کورٹ مانجوگ سی جی ایم صاحب کی کورڈ نے انہیں طلب کیا ہے پندرہ گیرہ کے لیے کہ اس میں بطور دوشی وہ پرائیمہ فیسی پائے جاتے ہیں تو سر کیا ہے انہیں پرسنلی صرف پیش ہونے کے آرڈر ہیں سر یا وہ کوئی میڈیگل پلی یا کسی اور گراؤنس پہ سر پلی لے سکتے ہیں انہیں جو دوشی ہوتا ہے دوشی کو ہمیشہ پرسنل طور پر ہی پیش ہونا ہوتا ہے اگر ان کو اطلاع ہو جاتی ہے سمنز کی اطلاع ہو جاتی ہے then if he puts his appearance آ جاتا ہے کورٹ میں he has to furnish bailments اگر نہیں تو نیکس کورس آف ایکشن بیلبل ورنس اور نون بیلبل ورنس law will take its own course to secure the presence of the accused تو سر اس میں ہرپال چیما جی اکیلے ہی سر ہیں کہ اکیلے کے خلاف ہی انہوں نے دائر کیا تھا اکیلے شریل چیما ہی کو سمند کیا گیا اور سر جو اکوار والے جیسے پرنٹ ویڈیا انہیں بھی سر پہلے سمننگ ہوئی تھی انہوں کی ان لوگوں کی بطور گواہ سمننگ ہوئی تھی witnesses کے طور پر ان کو کیا گیا کہ یہ جو انہوں نے پریس کنفرنس کیا ہے اس کو کور کیا تھا میڈیا نے جس کی وجہ سے جو ان کی عزت کو ساکھ کو تکہ لگا انہوں نے یہ اپنا کیس بیلڈ اپ کیا witnesses examine کیے اور examine کرنے کے بعد بیعث کی ہم لوگوں نے کوٹ واس سیٹسفائیڈ دیٹ پرائیم افیسی کیس انڈر سیکشن فور نائیٹی نائن فائیوہنڈڈ آئی پی سی اس میں آؤٹ اگینس ام that's why he was summoned by the court سر چیما جی کا پورا نام کیا ہے اور آج ان کا اگر نا پنجاب کی بات کروں کیا designation ہے سرمت مسٹر ہرپال چیما نے آج وہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں پنجاب کیبنیٹ میں اور پہلے at that time he was a leader of opposition سسکرائب کرو چینل کانشی ٹی وی ہر اپ ڈیٹ دا سنکیت ملدہ رہے دباؤو بیل آئیکن اتے لائک کرو فیس بک پیج کانشی ٹی وی موسیقی